میرے بھائی اور بزرگو اس محبت کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ ہم ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں سنن نسی وغیرہ کی حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شوق کا اظہار کرتے تھے کہ اے کاش میں اپنی امت میں بعد میں آنے والے لوگوں سے ملاقات کر پاتا شوق تھا نبی کا نبی ہمارے لیڈر ہیں ہمارے پیغمبر ہیں اور وہ ہم سب سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں کہ اے کاش بعد میں آنے والے لوگوں سے میں ملاقات کر پاتا بعد میں آنے والے لوگوں سے ملاقات کر پاتا اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے فرمایا میرے نزدیک زیادہ محبوب وہ لوگ ہے جو میرے بعد آئیں گے اور کہ اے کاش کہ میں ان لوگوں سے ملاقات کر پاتا میں ان لوگوں سے مل پاتا اور میرا اور ان کا آمنہ سامنا ہو پاتا تو جو نبی ہم سے ملاقات کا شوق رکھتے ہو کیا وہ نبی اس بات کے مستحق نہیں ہے کہ ہم اس نبی سے ملاقات کا شوق رکھیں ہمارے دلوں میں شوق ہوں ہر ایک کو شوق ہے ہر ایک کو شوق ہے لیکن صرف دل میں بات آئی چلی گئی نہیں یہ محبت جو ہے اس محبت کا تک ایک آش مل پاتا ایک آش او ایس کرنی نبی کے زمانے میں تھے لیکن ملاقات نہیں ہوئی نبی سے تڑکتے رہ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام ملا کہ ماں کی خدمت میں لگے رہو ماں کی خدمت میں لگے رہو لگے رہے ملاقات نہیں ہو پائی شوق ہونا چاہیے ہمارے دلوں جذبہ ہوئے اس محبت اور محبت میں یہ چیز ہوتی ہے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ جو ہے کسی دوسرے دیار میں رہنے والا بندہ ہے سعودی میں کئی اور رہنے والا بندہ ہے بڑا معروف و مشہور ہے کسی بھی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے دینی اعتبار سے ہمارے دلوں میں اس سے ملاقات کی تڑپ ہوا کرتی ہے ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری محبت ہے اس محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق رکھنا چاہیے